ایک پرندے کی اطاعت امار بن یاسر اور جابر انساری رحمت اللہ علیہ سے روایہ تہیں گے ہم حضرت علی علیہ السلام امیر المومنین کے ساتھ ایک سہرہ سے گزر رہے تھے ہم ابھی پیشے ہی تھے کہ حضرت علی آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرائے پھر اتنا مسکرائے کہ ہس پڑے اور آسمان کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا اے پرندے تجھے کیا کہنا ہے ہم دونوں نے ارس کی کہ یا امیر المومنین پرندہ کہاں ہیں دور دور تک آسمان پر کسی پرندے کا بتا نہیں ہے آپ نے فرمایا تمہیں نظر نہیں آتا پھر فرمایا کیا تم اس پرندے کو بولتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو ہم نے ارس کی ہاں آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اتھا کر دعا مانگی جو آہستہ آہستہ تھی پرندہ فوراں زمین پر آ گیا اور آپ کے ہاتھ پر آکر بیٹھ گیا آہستہ آہستہ اپنی پشت سے آپ کے ہاتھ کو مس کرنے لگا آپ نے پرندے سے فرمایا اللہ کے حکم سے بولو پرندہ صاف عربی زبان میں گویا ہم کلام ہوا اور ارس کی اسلام علیکم یا امیر المومنین علیہ السلام آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا پھر علی علیہ السلام نے پرندے سے درافت کیا کہ اس سہرہ میں جہاں پانی نہ پودے ہیں تم اپنی خورا کہاں سے حاصل کرتے ہو پرندے نے ارس کی ایعہ کا جب بھوکا ہوتا ہوں آپ حضرات کی روایت کا ذکر کرتا ہوں اور جب سہر ہو جاتا ہوں پھر کھانے کی تمنہ نہیں رہتی اور جب پیاسا ہوتا ہوں آپ حضرات کے دشمنوں سے بیزاری کرتا ہوں تو پیاس بھچ جاتی ہیں یہ کلام سن کر آپ نے پرندے سے فرمایا اللہ تجھے برکت دے امیدے ناظرین یہ مولا علیہ السلام کا قصہ آپ کو پسن آیا ہوگا اگر ویڈیو پسن آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل نجف علی ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کریں زندگی رہی صحت رہی تو ملیں گے اگر ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نگے با